السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اگر کوئی شخص بیمار ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس پر کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے جنات ہے یا سایہ ہے یا کسی نے جادو کیا ہوا ہے تو کس طریقے سے آپ گھر کے اندر معلوم کر سکتے ہیں کہ اس پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے یا جو آج طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ طریقہ تمام طریقوں میں سب سے آسان طریقہ ہے اس سے پہلے تقریبا میں نے تین یا چار طریقے آپ کو بتائے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو پلے لسٹ میں جائیں آپ کو پلے لسٹ مل جائے گی جادو جنات کے نام سے غالبا یہی نام ہے وہاں پر آپ کو تمام ویڈیوز مل جائیں گی خود کو کیسے چیک کرنا ہے اب اس کے بعد بھی بہت زیادہ ویڈیوز آئیں گی جن میں میں بتاؤں گا کہ اپنے آپ کو کیسے چیک کریں جو طریقہ آپ کو احسان لگے اس کے مطابق اپنے آپ کو چیک کر لیں اپنے دکال کو چیک کر لیں اپنے گھر کو چیک کر لیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا آج جو طریقہ آپ کو بتارے جا رہا ہوں وہ طریقہ ہے نیم کے پتے نیم کے پتے آپ سب کو پتا ہے کہ یہ بہت کڑوے پتے ہوتے ہیں یہ والے ٹھیک ہے تو اکثر بعض دفعہ کسی کا خون خراب ہوتا ہے کوئی ایسا مسئلہ تو اس کو نیم کے پتوں کے ذریعے اس کو اوبال کر کے کوئی کسی طریقے سے پھر اس مریض کو پلائے جاتا ہے تاکہ اس کا خون صاف ہو جائے بارہ یہ دیسی طریقہ ہے کہ تو آپ نے کیسے چیک کر رہا ہے کہ یہ مرض ہے کیا ہے آخر وجوہات کیا ہے آپ نے چار عدد نیم کے پتے لینے ہیں زیادہ نہیں لینے صرف چار عدد لینے ہیں نیم کے پتے ٹھیک ہے تو آپ نے چار لے کر اس کو اپنے پاس رکھ لینے ہیں ٹھیک ہے اور یہ وہ عامل کریں وہ شخص جو نمازی ہو باوضو ہو کر جو بندہ نماز پڑھتا ہو انشاءاللہ اس پر یہ زیادہ اس کے فائدہ ہوگا آپ نے ان پتوں کو لے لینا ہے پتوں کو لے کر اپنے پاس رکھ لینا ہے ان کو اس پر آپ نے تین دفعہ قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے آیت کیا ہے لا یجلیہ لیوقتیہ اللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ آیت آپ کو سکرین پر دے دوں لا یجلیہ لیوقتیہ اللہ آپ نے اس کو دم تین دفعہ صرف تین دفعہ ایک منٹ بھی نہیں لگے گا آپ کا یہ دستی چیک کرنے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے نا آپ اس پر دم کریں پتوں پر پتوں پر دم کرنے کے بعد آپ مریض کس کے ان پتوں کو چبائیں ان پتوں کو کھائیں چار کی چار پتوں کو وہ کھا لیں وہ اگر ذائقہ اس کا کڑوا ہے کیونکہ وہ کڑوا ہی ہوتے ہیں اگر آپ اس کا اصلی ذائقہ ہے جو ذائقہ پتوں کا ہوتا ہے پھر تو بھائی نہ آپ پر جادو ہے نہ جنات ہے نہ آسے میں کچھ بھی نہیں ہے آپ جسمانی مرض ہے آپ اس کا اعلاج کروائے آپ اگر ذائقہ نمکین ہے ٹھیک ہے اسے نمک کا ذائقہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سہار ہے یہ کسی نے آپ پر جادو کیا کروایا ہوا ہے اگر ذائقہ نمکین ہے اگر ذائقہ میٹھا ہے حالانکہ ذائقہ جو دیم کے پتے ہوتے ہیں میٹھے نہیں ہوتے ہیں یہ کڑوا ہوتے ہیں لیکن نمکین ہو جائے تو سمجھ لے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے اگر یہ میٹھے ہو گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ آسیب ہے جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں اپنا کسی سے علاج کروائے تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں میں اس کا آپ کو علاج بھی بتاؤں گا آپ نے اپنا علاج کیسے کرنا ہے بھارت سیمپل سب بتا دیتا ہوں آپ کو کہ صبح شام آپ ملزل جو ہوتی ہے ملزل جس میں تمام دعائیں موجود ہوتی اس کا احتمام کریں اور پانی پر دم کر کر اس کو پیئے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ اگلی ویڈیو سے انتظار کیلئے میں نے اور بہت سارے طریقے آپ کو بتا رہے ہیں دعا بیاد رکھیں تو لوگ سبکرائب اور اگلنا آپ کو بہت زیادہ فائدہ